انڈیا نیوز کے لیے کیمرا پرسن گو پان لائک کے ساتھ ٹوک سے رہیستان کے ٹوک کی آپ ریپورٹ دیکھ رہے تھے اب سیدھے پٹنا چلتے ہیں میرے سے ہوگی شکتی سخت میرے ساتھ بنے ہوئے شکتی کیا حالات کیونکہ بیہار سے بڑی پریشان کرنے والی ریپورٹس آ رہی ہیں ندیاں بے رہی ہیں خطرے کے نشان سے اوپر بڑی پریشان کرنے والی ریپورٹس آ رہی ہیں سکتی دیا تر بیہار پر پتا ہے اور اب جاناں بے رہی ہیں کہ بہت کریں ہم گپالگنجی بات کریں تمام جو چطر جو نیپال سے سٹیو اچھٹو ہے اب دھی وہاں کھالات ہو گیا ہے لہاں خجاروں کے سنشاہ میں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر مکل گیا ہے کئی ایسے گھر دی ہیں کیسے لوگ دی ہیں جو ترکاف کے چاہرے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں کو کھوڑ کر سب سے اہم یہ ہے کہ ہر سال یہ باہر آتی ہے جو تصویریں بھی ہم دکھا رہے ہیں شکتی لگتار جو کوسی ندی ہے وہ خطرے کی نشان سے اوپر پہنچ چکی ہے اور جو الگ الگ علاقوں کی خبریں ہیں وہ بھی ہم لگتار دکھا رہے ہیں اور اس سمیں جو میرے پاس خبر آ رہی ہے ممبئی ایک بار پھر چلتے ہیں پرسمیش میرے ساتھ ہیں کیونکہ ایک بار پھر وہاں پر زوردار بارش شروع ہو گئی ہے اور وہاں کا حال بتا رہے تھے کہ کس طرح سے وہاں پر ٹرینس لیٹ ہیں آواجاہی بلکل ٹھپ پڑی ہے کبھی نہ تھمنے والی ممبئی مانو تھم سی گئی ہے سکول میں چھوٹیاں ڈکلیئر وہاں پر کر دی گئی ہیں پرسمیش کیا حالات وہاں پر بارش پھر شروع ہو گئی ہے اور تیز بارش وہاں پر ہو رہی ہے جی بلکل میں تصویر کے ذریعے سیدھے آپ کو دکھانے چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے جو بارش ہے وہ پھر سے یہاں پر شروع ہو گئی ہے جو لگتار جو تیز بارش ہے وہ یہاں پر شروع ہو گئی ہے تھوڑے دیر بارش رکھتی ہے لیکن تھوڑے دیر بعد جو بارش کا زور ہے وہ یہاں پر لگتار جو کالے بادل ہے وہ یہاں پر منڈا رہے ہیں لگتار مومبئی میں اگر میں بات کروں تو لگتار جو سرویس ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ کے سرویس ہے اس سے بھی یہاں لوگوں کے دوارا یوز کیا جا رہا ہے لگتار جو مہاراشتر کے جو بسے سے وہ یہاں پر لگتار کام آ رہے ہیں اور ٹرین کی بگر میں بات کروں ترین کی بھی جو یادہ یاد ہے وہ بھی تھوڑی دھیمے طریقے سے شروع ہے اور یہاں پر پلال کی اگر میں بات کروں تو بی ایم سی کے دوارا بھی ایسا جاہر کر دیا گیا ہے کہ آپ کو جو ہے آج کے دن سکول کالے جس ہو جائے یہ سب بند رکھنا چیئے اور لگتار جو سٹیشن کے اوپر بھی لگتار اناؤنسمنٹ کیے جارہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ ضروری کام ہو تو تبھی آپ گھر سے باہر نکلے ورنہ نہ نکلے آپ گھر سے کام کر سکتے تو بہت بیٹر ہوگا کیونکہ جس طریقے سے بارش ہے بہت زیادہ بارش یہاں پر ممبائی بڑھ چکے جی پرتمیش سب سے زیادہ پربھاویت ہونے والے ممبائی کے کون کون سے علاقے ہیں اس تھوڑی سی بارش میں جی فلال اگر صوبے کی اگر میں تصویروں کے ذریعے آپ کو بتا جینا چاہتا ہوں کہ کینگ سرکل پہ بہت زیادہ پانی بھرا چاہتا ہوا تھا اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اندینی سب سے بھر چھ lam کے لئے بند رخوا گیا تھا اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو پٹریوں پہ جہاں پرλλوکال supernatural جو لوکل ہے وہ تھم گئیتے دادر میں کئی جگہ پہ پانی کا ڈبھراو دیکھا گیا تو اس کے بعد اگر جگہ پہ کورلا کی بات کے جو خب م little point میں بھی کئی جگہ پر جو پانی کا ڈبھراو ہے وہ دیکھا کے بعد جس کے بعد LG estace شنڈے کے طرف سے بھی بی ایم سی اوفیشل کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہے میٹنگ ہوئی اس کے بعد لگاتار ان کے طرف سے بھی کہا گیا کہ ہم لوگ جو ڈرینیج سسٹم کے جو ویکل ہے جو پمپ لائن ہے وہ بھی ہم لوگ تینات کر دیے گئے ہیں لگاتار اینڈی آرک کی ٹیم بھی مومبائی میں تینات ہے اگر کوئی بھی ایسی سیچویشن آئے اس کے لیے اینڈی آرک کی ٹیم بھی تینات کر دیے گئی ہے مومبائی میں اگر دیکھا جائے تو اندھیری اندھیری کے پاس ایک اینڈی آرک کی ٹیم تینات ہے مومبائی میں اگر بات کیا جائے کنگ سرکل کی دادر مارکٹ میں تو یہاں پر بھی ایک یا دو اینڈی آرک کی ٹیم تینات کر دی جا چکے اگر کچھ ایسی سیچویشن ہو دیے بہت زیادہ اگر آؤٹ آف کنٹرول سیچوی انڈی آرک کی ٹیم جو ہے ایکشن موڑ پہ دکھائی دے گی جی جلی ہم لگتار آپ سے سمپر کرتے رہیں گے جو باڑ کی جو استطی ہے وہ کافی آہ بگڑتی جا رہی ہے اور جو پریشانی لوگ کو ہو رہی ہے خاص طور سے مومبائی کرت کو جو پریشانی ہو رہی ہے وہ خاصی دقت والی پریشانی ہے کیونکہ سکول وہاں پر بند کر دیئے گئے اور مانو مومبائی تھمسی گئی ہے سنجی کے پاس ایک بار پھر چلتے ہیں بہرائی سے میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں سنجی آس پاس کے جو اور ظلے ہیں وہاں کی کیا استطی ہے بارش کے بارش کے بارے اگر ہم آس پاس کے جنفدوں کی بات کریں تو پیلی بھیت کی اگر ہم بات کریں تو پیلی بھیت میں بھی تقریباً لگ بگ چودہ سے پندرہ گاؤں ایسے ہیں جو پوری طریقے سے جل مگن ہو گئے ہیں صبح ہی وہاں پہ ہمارے سائیوگی نے وہاں سے خبر کو دکھایا اور سات طور پتایا کہ کس طریقے سے جو راستے ہیں وہاں سے نکلنا دوبھر ہو گیا ہے یہی استطیق کموں بھی لکیم پور کی بھی ہے لکیم پور میں چاہے نگھاسن ہو دورا رہا ہو یہ جتنی بھی چھتر ہے سبھی جگہ جو ہے وہ جل بھرا ہو رہا ہے وہی اگر ہم سراوستی کی بات کریں تو سراوستی میں راپتی پوری طریقے سے اوپان پر ہے اور اگر ساتھ طور پر دیکھا جائے تو جل سکتی منتری صرف یہی دیکھنے وہاں میٹنگ بھی کرنے جا رہے ہیں کہ آخر میں اس اوپان سے کیسے نپٹا جائے کیونکہ اگر یہ گرامی پیلاکوں کی طرح پڑھے گی تو نشی طور پر تباہی مچے گی اور بلدامپور کی بھی حالت کافی خراب ہے بہرائیچ کی اگر ہم بات کریں تو بہرائیچ میں سمجھیں کہ گر جب بہرائیچ سے لے کر کے اور ایلگر بریش تک پوری طریقے سے گھاگڑا کے کنارے رہنے والے جو لوگ ہیں کہیں کہیں ان کے من میں ایک دہست ہے اور ان کے من میں ایک در ہے کہ اگر پانی کا آستر تیزی سے بڑھتا ہے تو نشی طور پر تباہی مچے گی حالانکہ پرساسن کی تیاریاں پہلے سے مکمل ہیں دیکھنے والی بات ہوگی کہ وہ تیاریاں کتنی کارگر ثابت ہوتی ہیں لیکن فلاحاج جس طریقے سے یہ آسمان سے آفت جو برس رہی ہے آسمان سے جو بارس ہو رہی ہے وہ کہیں لگوں کو لیے مصیبت بن کر کے آ رہی ہے باری شبی بھی ہو رہی ہے مجھے وہاں پر کرتے ہیں کہ بارس کو سبا پل گئی ہے کیونکہ تین دن سے لگتا ہے موصلہ دھار بارس ہو رہی ہے اور وہ سبا بارس بند ہو گئی ہے لیکن جس طریقے سے موصل بباب نے ایک بار پھر علیت جاری کیا ہے کہ اگلے چوبیس گھن پہ ریسر بارس ہو رہی ہے ایسے میں کہیں کہیں لگوں کو بھی ڈر ہے جلہ پھرساسن کے جو ادھکاری ہیں ان کو بھی ڈر ہے پوری طریقے سے وہ مستحری اپنی دکھا رہے ہیں حالانکہ انڈی آریف کی ٹیم بھی ہمارے جنفت میں جلد ہی پہنچنے والی ہے کیونکہ جس طریقے سے تمام ایسے جو علاقے ہیں جب وہاں پہ جب جل براو کی استطیق ہوگی جب لوگ جب نہیں نکل پائیں گے جب پانی میں تو اس کے بعد سے پھر انڈی آریف کی ٹیم کو ہی وہاں پہ لگا جاتا ہے لہٰذا تیاریاں تو پوری طریقے سے دیکھ کی جا رہی ہیں لیکن جس طریقے سے دیو لگاتار یہ سمیں آفت کی بارس برسا رہے ہیں اسے لوگ کافی پریسان بھی ہے اور جو ساؤں کو لے کر کے کہیں نہ کہیں وہ جلہ پساطن کی طرف تک تک ہی نگاہ جانا ہے بہت شکریہ سنجیس طوری جان کا